موضوع گفتگو حضرت علامہ حافظ قادم حسین رزوی امیر المجاہدین علی رحمہ اس حوالے سے چند باتیں تمہیدن عرض ہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ سُو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کیا کروں گا بندے کی سب سے بڑی عزت افضائی یہ ہے کہ بندے کو اس کا مالک اور اس کا خالق یاد کریں دوسری بات یہ ہے کہ بندہ جس جذبے سے مالک کو یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے دون عزت افضائی کے ساتھ اس بندے کو یاد کرتا ہے حدیثِ قدسی جو متفق علی حدیث ہے اس میں سات درجے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کو بندہ جس درجے پر یاد کرتا ہے اللہ اس سے زیادہ عزت کے ساتھ اس بندے کو یاد کرتا ہے حدیثِ قدسی ہے پہلا درجہ اس سے اللہ پاک کی بندہ نوازی کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے پہلا درجہ فرمایا انا عند زن عبدی بھی میرا بندہ میرے ساتھ جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی برتو کرتا ہوں دوسرا درجہ وَأَنَ مَعَهُ اِذَا ذَكَرَنِي جب وہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں تیسرا درجہ فَأَنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِهِ اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے ایسا ہی یاد کرتا ہوں چوتھا درجہ وَأَنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَئِن ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئِن خَيْرٌ مِّن اگر وہ مجھے مجمع عام میں گیدرنگ میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر اجتماع میں اسے یاد کرتا ہوں وَأَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا اگر وہ ایک بالشت میرے نزدیک ہو تو میں ایک ہاتھ اس کے نزدیک ہو جاتا یہاں صرف سنجانے کے لئے وَأَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا اگر وہ ایک ہاتھ میرے نزدیک ہو تو میں ایک قدم اس کے قریب ہو جاتا اور ساتھوں درجہ ہے وَأَنْ اَتَانِ يَمْشِي اگر وہ چل کر میری طرف آئے اَتَيْتُهُ حَرْوَلَةً تو میں دوڑ کر اس کی طرف آتا ہوں مراد قربِ الٰہی ہے وَأَنْ اللَّهَ تعالیٰ چلنے سے اور دوڑنے سے پاک ہے صرف سمجھانے کے لئے تو اس حدیث پاک میں اہم سبق یہ مل رہا ہے کہ بندے کی یاد اطاعت اور محبت کے مقابلہ میں ان ساتوں درجوں میں اللہ تعالیٰ بندے کی مقابلہ میں دگنا انام نازل فرماتا ہے اللہ اکبر مندگانِ خدا اللہ کی آتا کردہ توفیق سے مختلف درجات تیہ کرتے ہیں کوئی کسی درجہ پر کوئی کسی درجہ پر اس کے بعد دوسری اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ الواقعہ میں جہاں تفصیل سے قیامت کا تذکرہ فرمایا تو وہاں فائنل مرحلے کا تذکرہ یوں فرمایا ظاہر ہے دنیا کا معاملہ مکمل برزہ کی زندگی مکمل آخری درجہ حشر کا ہے تو اس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَكُنتُمْ اَزْوَاجًا ثَلَاسًا کہ تم سب تین گروہوں میں تقسیم کر دیے جاؤ گے فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ دانِ ہاتھ والے جن کو نام اعمال نئے ہاتھ میں دیا جائے گا فرمایا وہ دانِ ہاتھ والے مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ان دانِ ہاتھ والوں کی کتنی بلند شان ہوگی وَأَصْحَابُ الْمَشْعَمَةِ اور جن کو بائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا مَا أَصْحَابُ الْمَشْعَمَةِ ان بائیں ہاتھ والوں کی زلت کس انتہا کی ہوگی اللہ حبیل تو ان دو درجوں کے بعد بے نیاز نے ایک تیسرے درجے کا بھی تذکرہ فرمایا جس کی طرف توجہ آج ضروری ہے اَصْحَابِقُونَ ایک تیسرے گروہ بھی ہے جنتی تو جنت میں حقدار ہو گئے ایک تیسرے گروہ ہے انہی جنتی لوگوں میں اور تیسرے گروہ ہر کار خیر میں آگے رہنے والوں کا ہے اُلَائِكَ الْمُقَرَّبُونَ دو برتباء اَصْحَابِقُونَ آیا تیسرے گروہ ہر کار خیر میں آگے رہنے والوں کا اَصْحَابِقُونَ وہ اس روز بھی آگے آگے ہوں گے اور ہوں گے کہاں وہ عائش و سرور کے باغوں میں ہوں گے تو گیا یہ تیسرے درجے والے بھی حضور علیہ السلام کی امت میں جو سب سے آگے ہیں اب وہ کیوں آگے ہیں اس حوالے سے قرآن کریم نیرہ نمائی فرمائی وَلِكُلِّن دَرَجَاتُم مِمَّا عَمِلُو یہ درجہ بندی اور یہ سابقون کا سب سے آگے ہونا یہ ان کے اعمال کی برکت سے ہوگا موسیقی